بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرا سر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیامم الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ اللہ ان تغمضو فیہ واعلمو ان اللہ غنی حمید ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو اور اس میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اور کوئی بری چیز تو اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا خیال بھی نہ کرو تم اس طرح کی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہو لیکن اپنا حال یہ ہے کہ اس کی قیمت گھٹا نہ لو تو اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور جان رکھو کہ تمہاری اس خیرات سے اللہ بے نیاز ہے وہ ستودہ صفات ہے الشیطان یعدكم الفقر ویأمركم بالفحشاء واللہ یعدكم مغفرة منه وفضلا واللہ واسع عليم شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا اور خرچ کے لیے بے ہیائی کی راہ سجاتا ہے اور اللہ اپنی طرف سے تمہارے ساتھ مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ بڑی وسط اور بڑا علم رکھنے والا ہے وہ اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے اس وعدے کا فہم عطا کر دیتا ہے اور جسے یہ فہم دیا گیا اسے تو در حقیقت خیر کسیر کا ایک خزانہ دے دیا گیا لیکن اس طرح کی باتوں سے یاد دہانی صرف دانش مند ہی آسل کرتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِن نَفَقْتٍ أَوْ نَذَرْتُم مِن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلْظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارُ اس بات کو سمجھ لو اور مطمئن رہو کہ جو خرچ بھی تم کروگے یا جو نظر بھی تم مانوگے اس کا صلح لازمان پاؤگے اس لیے کہ اللہ اسے جانتا ہے اور اللہ کی اس ہدایت سے مو موڑ کر اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کا اللہ کے ہاں کوئی مددگار نہ ہوگا اِن تُبُدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاہِ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ تم اپنی خیرات علانیہ دو تو یہ بھی کیا اچھی بات ہے اور اسے چھپاؤ اور غریبوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اللہ تم کو اس کا صلح دے گا اور تمہارے بہت سے گناہ تم سے جھاڑ دے گا اور حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا بَتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُغْلَمُونَ بنی اسرائیل نہیں مانتے تو اے پیغمبر ان کو ہدایت پر لے آنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق ہدایت دیتا ہے ایمان والو تم البتہ سمجھ لو کہ جو مال بھی تم خرچ کروگے اس کا نفعت تمہیں ہی ملنا ہے اور تم اسی لیے تو خرچ کر رہے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو اور اس مقصد سے جو مال بھی تم خرچ کروگے وہ قیامت میں تمہیں پورا کر دیا جائے گا اور تمہارے حق میں ذرا بھی کمی نہ ہوگی لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ یحسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفُ تَعْرِفُهُمْ بِسِيماَهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یہ خاص کر ان غریبوں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں گھرے ہوئے ہیں اپنے کاروبار کے لیے زمین میں کوئی دور دھوپ نہیں کر سکتے ان کی خودداری کے باعث ناواقف ان کو غنی خیال کرتا ہے ان کے چہروں سے تم انہیں پہچان سکتے ہو وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے ان کی مدد کرو اور سمجھ لو کہ اس مقصد کے لیے جو مال بھی تم خرچ کروگے اس کا صلح تمہیں لازمن ملے گا اس لیے کہ اللہ اسے خوب جانتا ہے جو لوگ شب و روز علانیہ اور چھپا کر اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کا عجر ان کے پروردگار کے پاس ہے اور وہاں ان کے لیے کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے الذین يأكلون الربا لا يقومون الا کما يقوم الذي يتخبطه الشیطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربی صدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وآقاموا الصلاة وآتبوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون اس کے برخلاف جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو بالکل اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے اپنی چھوٹ سے پاگل بنا دیا ہو یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بی بھی تو آخر سود ہی کی طرح ہے اور تاجب ہے کہ اللہ نے بی کو حلال اور سود کو حرام ٹھہرایا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے اسے حرام ٹھہرایا ہے لہٰذا جسے اس کے پروردگار کی تمبیح پہنچی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ وہ لے چکا سو لے چکا اس کے خلاف کوئی اقدام نہ ہوگا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اور جو اس تنبیح کے بعد بھی اس کا اعادہ کریں گے تو وہ دوزخ کے لوگ ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اس دن اللہ سود کو مٹا دے گا اور خیرات کو بڑھائے گا اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی ناشکرے اور کسی حق تلفی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہاں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز کا احتمام کیا اور زکاة ادا کی ان کے لیے ان کا عجر ان کے پروردگار کے پاس ہے اور وہاں ان کے لیے کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ کوئی غم کبھی کھائیں گے ہمیں گے